اگر تیسری جنگی عظیم شروع ہو گئی تو کیا ہوگا یہاں پر ایک سوال اور بنتا ہے کیا دنیا تیسری جنگی عظیم کی طرف بڑھ رہی ہے اس ویڈیو کی اندر کچھ ایسے حقائق آپ لوگوں سے شیئر کروں گا کہ آج تک آپ لوگوں نے نہیں سنے ہوں گے تو آئیے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب میں ہوں حسن این حیدر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورلڈ ایٹ پانویٹر پینٹری دوستو پہلے بات کرتے ہیں کہ آج کل کی تیس ترین ٹیکنالوجی اور تیس ترین سوشل میڈیا سرویس آپ لوگ نے تو دیکھا ہوا کہ ٹیکنالوجی کی ترقی اور میڈیا کی ازادی کی بنا پر موجودہ دور میں پوری دنیا ایک محلے اور ایک گاؤ کی مانن بن گئی ہے اگر کسی ملک کی کسی ایک کونے میں کوئی معاملہ یا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو پوراں میڈیا کی ذریعے پوری دنیا میں اس کی حبر یا شہرت پہل جاتی ہے برحال اسی ہی میڈیا کی ذریعے سے یہ حبر آئی ہے کہ روس کے صدر ولادی میر فیوٹن نے امریکہ کو دمکی دی ہے کہ اگر امریکہ نے شام کے حلاب کروائی کی تو روسی پاور سعود عرب پر پوراں حملہ کر دی گی اور اس کیلئے روس نے ارجنٹ ایکشن پاور بھی تیار کر رکھی ہے روسی صدر نے مزید کہا ہے کہ امریکہ شام پر حملوں سے باز رہے اور کیمیائی ہتھیار کا استعمال نہ کرے ورنہ روس پاوراں حرکت میں آ کر سعود عرب پر پاوراں حملہ کر دی گا یہ تو پھر وقت ہی بتائے گا کہ ہوتا کیا ہے کیا ہوگا یہ تو اللہ کو پتا ہے آپ لوگ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر ہدا نہ ہواستہ روس نے سعود عرب پر حملہ کر دیا تو روس کے حلاب کئی موالک کڑے ہو جائیں گی اور ایک دوسری کے حلاب اٹھنا کوئی چوٹی سی بات نہیں ہے آج کل کے ٹیکنالوجی سے اسلحے ٹیکنالوجی والے اسلحے ٹینک جدید گولیاں جہازے وہ مزائلے جو کسی بھی حدب تک جا سکتی ہے اگر ایک تیسری جنگی عظیم شروع ہو گئی تو ہم میں سے کوئی نہیں بچے گا اور یہ دنیا ہی حتم ہو جائے گی میں نے پچھلی ویڈیو میں پہلی اور دوسری جنگی عظیم کی بارے میں بتایا تھا اس جنگ میں کروڑوں کی تعداد میں لوگ مر گئے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ بگر ہو گئے تھے وہ تو انیس سو زمانی کا جنگ تھا پھر بھی اتنے قتل عام ہو گئے اس دونوں جنگوں میں اس انیس سو زمانے میں تو اتنا جدید اسلحہ بھی نہیں تھا نہ ٹیکنالوجی اتنی تھی پھر بھی اتنا ہاپناک روب دار لیا تھا پہلی اور دوسری جنگی عظیم نہیں پھر آپ لوگ ذرا خود سوچی ہے کہ یہ زمانہ یہ دور دوزور اکس کا ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے اسلحے کا دور ہے آئیے دن ہر ملک ہزاروں لاکھوں ڈالرز کے اسلحات حریدتے ہیں ایک دوسری کے ساتھ پھر اگر پانچ سے چیمہ مالک ایک دوسری کے حلاف اٹھ گئے اور یہ جدید اسلحے اور ایٹامک بم ایک دوسری کے حلاف استعمال کرے تو یہ دنیا باقی نہیں رہے گی اور نہ ہم باقی رہیں گے نہ انسان نہ جانور نہ پیڑ پودے باقی رہیں گے اور ایک بات اور باپ لوگ کو بتاتا چلو کہ دنیا اب ریبورٹک پوج بنا رہی ہے اب ریبورٹک جنگ کریں گے مطلب ریبورٹ جنگ کریں گے ہمارے حلاف ہم بھی ریبورٹک پاکستان بھی پاکستان کا تو پتہ نہیں ہے لیکن کئی مالک ریبورٹ بنا رہے ہیں پوجی ریبورٹ بنا رہے ہیں انشاءاللہ ریبورٹک جنگ کی بارے میں نیکس ویڈیو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کریں اگر چنل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ